بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں جو جن کو سیاست سے تھوڑی بہت بھی دلچسپی ہے زندگی بڑی ایونٹ فول ہے ہر وقت کوئی تو کوئی جو ہے لگا رہتا ہے برحال پچھلے کئی ہفتوں سے اور چاند دنوں سے تو کوئی لائف جو ہے ضرور سے زیادہ ہی ایکسائٹنگ ہے اور بورنگ تو بالکل ہی نہیں ہے صبح سے میرے خیالدہ جلدی ویلوک رہا ہوں گا لیکن ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد صورتیال بدلتی رہی بدلتی رہی اور کوئی نئی انفرمیشن آ جاتی تھی تو سوچا اس کو بھی انکوپریٹ کھا لوں اب جب میں ویلوک رہا رہا ہوں تو مولانا خضر ایمان صاحب اس وقت اس وقت جب یہ ویلوک جل رہا ہے تو چودری شجاو سین کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہ بیٹھے ہیں پرویج علیہ صاحبی ہم موجود ہیں کامل علی آیہ صاحبی موجود ہیں اور سوئی کاف کی باقی قیدت بھی ہے تو بہرحال یہ عیادت اس سے پہلے زرداری صاحبی کر گئے ہیں کل شہباز شیئر صاحب بھی عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں شہد دوپیر کا کھانا بھی شہباز شیئر صاحب چودری برادران کے ساتھ کھائیں وہ ایک بڑا زبردست میں گئی تھا شاید پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ شیکسپیر کے جو نوول ہے یا ڈراما جو بھی انہوں نے ہے لکھا ہوا ہے رومی جیلیرڈ اس میں سیزر کا کریکٹر ظاہرہ بہت اہم ہے اور سیزر جاتا ہے روم میں جب وہ فتح کرنے کے لیے تو ایک راستہ میں دریہ آتا ہے رومی کون تو سیزر کو بتایا گیا جیسے کوفے والوں نے حضرت امام حسین صاحب کو بتایا جیسے کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں کو بتایا کہ آپ تشریف لیانا آپ کے ساتھ ہیں اور پھر وہ بیٹے کر گئے ملکل اسی طریقے سے وہاں پر جب ان کو کہا گیا آپ آئیں گے تو تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ جو روم کا بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ آپ بھی فوج ہوگا خیر جیسے ہی سیزر نے بڑا مشکل دریاء آتا ہے روبی کون جو درمیان میں تھا اس کو کراس کیا اور بڑی ظاہر ہے وہ زمانے میں کس مشکل سے بڑا تیز بہاو والے دریاء کو کراس کیا ہوگا تو اور ان کے ساتھ بندے کو دس پندہ بیس تیس ہزار ہوں گے بڑی چھوٹی فوئلیں گے تو وہاں پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ من کر ہو گئے انکاری ہو گئے ہیں آپ کی سپورٹ سے تو سیزر نے وہاں بڑا زبردست فکرہ کہا کہ وہی ہے کراس روبی کون اندہ ڈائیس کاسٹ یعنی کہ ہونی نب ہو کے رہنے ہم نے روبی کون دریاء کراس کا لیے اور جو شکل بننی تھی تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے ایڈ کے اندر آپ گارہ ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈ پاک کے تیار ہو جاتے ہیں تو کاسٹنگ جو ہوتی ہے تو وہ اسی طریقے سے کاسٹ ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی ڈائی کاسٹ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی پریشان کن بھی ہیں انہوں نے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں جو کہ کل بھی جو ملکیاں ہیں اور جن سے میرا کوئی رابطہ ہوئے تھوڑا بہت تو یہ بات کومن ہے کہ عمران خان صاحب بہت سخت پریشان ہے ان کی اور بھی کئی وجوات ہے وہ میں یہاں نسکس نہیں کر سکتا ہوں لیکن عمران خان صاحب اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں ہے انتائیس سٹریس میں ہے اور وہاں بیٹھے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب مختلف باتیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے پیغام بھی بھیجوایا اپنے وزیر جو بیٹھے سامنے کہتے ہیں کہ جی آپ جا کے باجوا صاحب کو پیغام بھیجوا دیں کہ میں گھبرانے والا نہیں ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں دبنے والا نہیں ہوں اور میں مقابلہ کرنوں گا جو کہ انہوں نے پھر ٹی بھی بھی آئے کے بتایا کہ میں بڑا سخت سخت خطہ ناک جاؤں گا خیر ہر ایک کی ٹائمی ہوتی ہے مران خان صاحب کا ٹائمی ہے یا نہیں ہے لیکن عملن یہ ہے کہ اور کئی ڈیویلمنٹس ہو چکی ہیں یہ خبر بھی آپ باندھیں کہ جانگی ترین گروپ جو ہے جن کے پاس گیارہ ایم این ایز ہے وہ منڈے کو بہت وقت منگل کو وہ اپنا اعلان کر دیں گے اور پہلا چیز ہوگی کہ انہی کی تفصیل آن آئے گا کہ ہم ہروں جو ہے اس طرح کی موٹر نو کانٹیس موپ کو ہم سپورٹ کریں گے یا اس کیوپر گوڑ کریں گے تو ان قد بھی آ جائے گا تقریبا جو اینا دو تین دن میں چودری برادران کا یا پرویجلائی صاحب کا بھی اندھی آ جائے گا اور شاید وہ کاملی آگا صاحب کے تھو ایک آئے ابھی تو جان کیوں رکھ ہوئی ہے پہلی بات جو میں پہلے بتا جو chopping اس وقت جو اصل حقیقت ہے وہ نواز شریف صاحب کو معلوم ہے وہ شہر فضل علیمان صاحب کو معلوم ہے وہ زرداری صاحب کو معلوم ہے مسلم کی حد تک شہرس ح Sodhiswan جیسا encore کتے کے حد تک براون صاحب کو معلوم ہوگی کافری کی حد تک پرویجلائی صاحب اور چاہرن شجاح صاحب کا معلوم ہوگی جھانگین ٹریم صاحب کی حد تک جو ہے تو ادھانگیر طریقہ کو معلوم ہوگی تو اس صحیحے پانچ چھے بندے جو اگزیکٹلی پتہ ہیں باقیوں کی پارٹی میں ہر ایک ہی پارٹی میں ان کے ساتھیوں میں بہت سارے لوگوں کو یہ سہولت باقیوں کو یہ مجھے اثر نہیں ہے شاید خاکانہ باسی کے بھی کسی لئے کسی طریقے سامنے ان کے گونوں نے بھی جب کہا تھا میں نے کہا شاید خاکانہ باسی نے بتا دیا یہ وٹ آف کانفیرنس ہے نو کانفیرنس آ رہی ہے تو ایسا سمجھے کہ یہ جو ہے ڈائیس کاسٹ اب ہونین ہو کے رہنا ہے اور شاید خاکانہ باسی کمی غیث سجیدہ گفتور نہیں کرتا ہمیشہ نپی طریق کرتے ہیں اور پھر مریم نواز صاحبہ نے تین چار دن پہلے جب اسلام آدھائی کورٹمنٹ کی پیشی تھی تو وہاں سے نکل کے آئی میں کہا دو دن پہلے کی بات ہے انہوں میں بھی اگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ سیٹ ہو گئی اس میں یہ رہوڑ ہے کہ کوئی پارٹنی بھی کسی فریق کو دوخہ دینے کی صحیح سلیت رکھتا ہے یہ کم از کم ہے ان ساری پاکستان کی صحیح جماعتیں اسٹیبلشمنٹ ان سب کے بارے میں میں حتمی کہہ سکتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ کوئی بھی زمین کے اندر کوئی ریالیٹیز کوئی ویریابلز چینج ہوئے ہیں کوئی گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہے زمینی حقائق تبدیل ہو تو یہ ایک دوسرے کو دھوکھ دیں گے لیکن عملا جانگی دینی صاحب گروپ نے کے اندر فیصل ہو چکا ہے اور یہ بھی تیع ہوئے کہ منڈے کو ہاں طریقہ صاحب کا ایک گروپ پنجاب سمی بنہ ہوئے اور یہ منگل کو جو ہے کنل غزنفر صاحب کے گھر میں اکٹھا ہو رہا ہے رات ڈینر پہ اور یہ بھی اس لئے اکٹھا ہو رہا ہے اور چھارے جیتے لوگے چودہ پندرہوں کے میمبرز ہیں اس لئے سارے کٹھے ہو رہے ہیں رات کھانے پہ مختلف گوہ میں ہر بندے اپنے گوہ میں تھا وہاں سے شہر مختلف شہروں میں تھے سارے وہاں سے آ رہے ہیں اور پھر کچھ لوگ ہیں جو کہ جانگی تین گروپ کے ساتھ میں کوئی نام نہیں لیتا ہوں میں اشارہ دے تو کہاں سے ہیں انہوں نے مجھے اگزیکلی بتا دیا ہے کہ اب اس میٹر آف ٹائم مجھے میرا خیال تھا ہے کہ شہد چار سے چھے ہفتے میں نے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا اب مجھے لگتا ہے شاید دو سے تین ہفتے اور ہو سکتا ہے کہ اگلا ہفتہ ہی یک دم آپ سمجھے کہ یہ پوٹر انہوں نے سارے گئے عمران خان صاحب کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ کسی ٹھیکے سے فرمی مارچ کل مہینہ ٹپا دے اور اپریل کے اندر حالات جو پڑھتے ہوئے وہ باجہ صاحب کو فارق کر دیں ان کو ڈی نوٹفائی کر دیں تو یہ وہ ٹاگ آ وار جو کہ وہاں پہ چلی ہے ہمیشہ نماز کے ادھر ایک کھیام کا وقت ہوتا ہے اور ایک سجدے کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ناداں گر گیا سجدے میں یہ وقت کھیام آیا یہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے تو میرے خیال ہے کہ کھیام کا وقت ہے وہ عمران خان صاحب یہاں سے نکلی گیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ چاہے تو کسکتے ہیں جب پیدا ہوگی وہ اس کے لیے وہ پوری بیس طلب ہے عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوں گے اور وہ اپوزیشن کریں گے اسٹالیشن کی اور یہ پارٹی جو ہیں یہ آیا کس طرح سامنے آئیں گی کہ الیکشن جب ہوگا تو اس میں ان کا کیا سٹینڈ ہوگا اور کیسے بڑھیں گے اگر عمران خان صاحب نے اسٹالیشن کی مخالفت کی تو ووٹ کرزد دینے والے نعرہ جو ہے اس کا بھی ان کو فیضہ ملے گا اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن جی جائیں گے وہ ان کے بڑے حالات بہت حراب ہیں لیکن سیاست کو پھر ایک جان ڈال کے وہ اگلے پانچ دا سال کے لیے ایک نظام چلا جائیں گے یہ ایک اور چیز ہے بہرحال خبر یہی ہے اس کے ساتھ ہی کہ جو ایوارڈز دیئے گئے جو ان میں ابھی بھی لطیفے چل رہے ہیں چاہون قریشی صاحب کے بارے میں نے تو اپنی ذائچہ بنائے کہا تھا کہ وہ بہت ہی بچارے زیر لوگ جلی لوگ خوار ہوئے لیکن بعد میں پتہ چلے انہیں ختمی لکھ دیا اور واقع طرح انہیں اسے محسوس کیا فضل عمان صاحب نے کہا دیا کہ اگر آپ کا دفاع جو ہے تو غیر محفوظ ہے کہ وہ وزیر دفاع کو آپ نے کوئی اوارڈی دیا اور ہر طرح کی مسکر سوشل میڈیا جو ہے مزائیہ پورا مہرہ پڑا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ بھی ایک حواس بخت کی کہہ لیں یہ اوارڈ دینا اور پھر حاضر ہیں جو پریشانی اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے یہ ہو کے رہنا تھا اور یہ معاملات اس نیز تک پہنچنے تھے بہرہ یہ ہفتہ جو ہے میرا خیال میں جو آنے والا ہے سوار وہ ہفتہ وہ بہت ہی کڑے اور سب کوئی واضح کر کے جائے گا اور جو کچھ ہونا ہے اس کی جو ڈائی ہے وہ کاس جو ہو چکی ہے وہ سامنے آجائے مال ہے موسیقی